وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ ثُمَّ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا عَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّد وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهِ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهْرَهُمْ تَطِيِّرَا اللَّهُ مُنْسَلُهُ عَلَى سِيُّ مَا بَقِيَّةِ اللَّهِ رُوحِي وَارْبَاهُ الْعَالَمِينَ لَتُرَى بِمَقْدَمِهِ الْفِدَى رَبِّ شُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْقُدَةَ مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ وَقَوْلِي لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِين من يوم نهذا إلى يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلْ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ صلوات پڑھے محمد ولی عصر امام زمان اجلاللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی خوشتودی آغا امام زمان حاصل کرنے کے لیے عبادات کی قبولیت بیماروں کی شفایابی کے لیے مرحمین ومرحمات کی مغفرت کے لیے ملکِ بابا سے بلند صلوات پڑھے عزیز آنِ محترم ناتقینِ قرآن مبینِ قرآن مفسرِ قرآن اور وارثِ قرآن کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اس آئی شریفہ کے ذہل میں کہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کو سمجھانے کے لیے پیغمبرِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عوصیہ کو وارث بنایا کہ یہ ہمیں بتائیں کہ قرآنِ مجید میں کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک عزیز ہو توجہ ہے میرے جالے اب یہاں پر اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ایک امام کے دور میں معصوم کا دور شاید چھٹے امام تھے یا آٹھویں امام مجھے یاد نہیں اس وقت انہی آئمہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک تھا ان کے شاگر تھے اور ایک معصوم کے دور میں قرآنِ مجید پر ایک کتاب لکھی تھی کسی شخص نے اور اس کتاب میں اس نے یہ لکھا کہ قرآن میں ایک جگہ خدا یہ فرما رہا ہے دوسری جگہ خدا یہ فرما رہا ہے تیسری جگہ خدا یہ فرما رہا ہے تضاد آپس میں جو ٹکرانے والی چیزیں تھیں انہیں قرآنِ مجید میں جمع کیا کہا دیکھیں یہ قرآن میں متضاد چیزیں موجود ہیں خدا وند مطال نے یہ بیان فرمایا اس کا ارادہ یہ ہے اس قسم کے ایک کتاب اس نے لکھی جس سے گمرائی پھیل رہی تھی توجہ میرے جالے جس سے بتلانا یہ چاروں مبین قرآن کا ہونا ضروری ہے مگرنا بہت ساری چیزیں انسان سمجھ نہیں پائے گا اب اس نے کتاب لکھ دی اور کتاب کے اندر بہت سارے مسائل اور لوگوں کو گمرائی کی طرف جا رہا تھا کہ قرآن میں تضاد ہے قرآن میں یہ ساری چیزیں ہیں تو ایک مرتبہ ایک شخص جو اسی کے ساتھ رہتا تھا وہ امامِ معصوم کے پاس آیا کہنے لگا مولا اس قسم کی اس نے کتاب لکھی ہے مسائل اتنے زیادہ ہو رہے ہیں لوگ گمرائی ہو رہے ہیں کیا کیا جائے امام نے اس کو تعلیم دی توجہ چاہوں گا ظاہران چھٹے امام کو آگئے امام نے اسے تعلیم دی کہا دیکھو تم پہلے اس کے نزدیک ہو تاکہ تمہیں اتنا نزدیک ہو جاؤ وہ تمہاری بات پر اعتماد کرے بھروسہ کرے جب بھروسہ کرے گا تو تم پھر اسے جو میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ سوال کرنا کہ کیا کروں مولا اسے کہا جب نزدیک ہو جاؤ اس کا اعتماد تم پر آ جائے تو تم اس سے پوچھنا استاد ممکن ہے جو آپ سوچ رہے ہوں خدا یہ نہ سوچ رہا ہوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ مسئلہ ہے لیکن خدا کا ارادہ اس آیت سے کچھ اور ہو جب تم یہ سوال کرو گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا توجہ چاہوں ہاں دیکھیں یہ علمی بات ہے اس پر غور فرمائیے ٹھیک ہے آیا استاد کے پاس اس کے نزدیک ہوا اتنا نزدیک ہوا کہ اب اس کی ہر بات کو سمجھنے لگا باتیں کرنے لگا اور اس کے ساتھ رہنے لگا یہ ساری چیزیں ایک مرتبہ اس شخص نے اپنے استاد سے سوال کیا کا استاد جو آپ نے کتاب لکھی ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن میں تضاد ہے قرآن میں آیتوں میں ٹکراؤ ہے یہ جو آپ نے اتنی آیتیں جمع کر کے کتاب لکھ دی ہے میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سوال ہے کہ سوال یہ ہے کہ آیا ممکن ہے جو آپ اس آیت شریفہ یا دوسری آیت سے سمجھ رہے ہیں جو آپ کو تضاد سمجھ میں آرہا ہو ممکن ہے خدا کا ارادہ کچھ اور ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ خدا کا ارادہ نہ ہو آپ کا ارادہ حالکہ وہ خدا نے ارادہ اس آیت سے کچھ اور کیا ہو جیسے ہی یہ سوال آیا توجہ چاہوں حضرت جیسے ہی یہ سوال آیا یہ استاد وہاں رک گیا سوچنے پہ مجبور ہوا خاموش ہو گیا خاموش ہو گیا اس نے اس شاگز سے کہا دوبارہ سوال کر دوبارہ وہی سوال کیا تیسری مرتبہ پھر کہا سوال دوبارہ ریپیٹ کر جب تیسری مرتبہ اس نے سوال ریپیٹ کیا اب استاد خائل ہو گیا توجہ چاہوں عزیز آنہ محترم خائل ہو گیا چھوٹی سی بات پہ اللہ جس کو ہدایت دے جس کو ہدایت ملتی ہے تو خائل ہو جاتا ہے ایک جملے پہ سمجھ آ جاتی ہے جس کو ہدایت نہیں ملتی اس کو جو بھی کہتے رہو وہ ہدایت یافتا نہیں ہو سکتا اب ایک سوال کیا استاد نے کہا دیکھ مجھے اتنا بتلا یہ سوال جو تُو نے مجھ سے کیا ہے یہ تیرے ذہن میں آیا کہاں سے توجہ چاہوں گا عزیز آنہ محترم کہنے لگا نہیں میں نے بس ذہن میں آگیا میں نے غور و فکر کیا کہا دیکھ تُو میرا شاگرد ہے میں جانتا ہوں تجھے یہ تیرے ذہن میں کیا تُو کتنا بھی سوچتا رہے تیرے ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے مجھے بتا یہ سوال کس نے بتایا ہے تجھے جس نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے اور میں اپنی غلطی کی طرح متوجہ ہو گیا ہوں بہت اسرار کیا تب اس نے کہا کہ دیکھو میں امام صادق کے پاس گیا تھا امام صادق سے کہ بات کی تو امام نے مجھے اس طرح تعلیم فرمائی یہ سوال میرا نہیں ہے امام کہا ہے اس نے کہا تیرے پہلے ہی مرتبہ سوال کرنے سے میں سمجھ گیا تھا یہ تُو نہیں ہے یہ وہ ہے جو قرآن کی آیتوں کو سمجھتا ہے اللہ اکمہ سالوات پڑھیں محمد والمان آئی سمجھ میں عزیز علی محترم اس لیے میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں قرآن نے بھی کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مبین کا ہونا ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید میں بتائے کہ اتنا تکرار کیوں ہے قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں بتیس یا اکتیس ایسے آگے پیچھے اب یہ کون بتا ہے دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ تکرار مثلا میں کوئی لفظ لوں اور اس کے یہی ممبر پہ بیٹھ کے پانچ مرتبہ تکرار کروں آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کو پہلے کی بات سمجھ میں نہیں آئی آگے بھول گئے کیا ہے آپ بس کریں سن سن کے ہم تھک گئے ہیں پروردگار اتنی مرتبہ ایک دفعہ بس ہمیں سمجھ میں آگئی دو مرتبہ تین مرتبہ لیکن جب ہم مبین قرآن کے پاس گئے تو اس نے سمجھایا خدا نے بتیس مرتبہ توجہ چاہوں گا سورہ رحمان میں مبین نے بتایا بتیس مرتبہ بتیس مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے ہر نعمت کے بعد کہا ہے کہو فَبِأَيَّا اب آپ کو قرآن میں کچھ بھی نظر نہیں آگئے میرے بھائی اس لیے کہ آپ مبین کے پاس گئے نہیں ہیں مفسر کے پاس گئے نہیں ہیں آپ تو بس اوپر اوپر سے قرآن کو لے لیا اب آپ کہتے ہیں حلی دکھاؤ حسن دکھاؤ حسین دکھاؤ دکھا رہے ہیں آپ کو اب آپ کہیں ہم نہیں مانتے نہ مانو نہ منانا ہمارا کام ہے نہ ہم منانا چاہتے ہیں کسی کو ہمارا کو کام ہے ہم اپنے ایمان کو تظہور امام زمان مضبوط رکھنا چاہتے ہیں ہمیں جو اللہ نے اہل بیت دیئے ہیں ان اہل بیت کی محبت میں ہر روز انہی فضا انہی آیات کو پڑھ کے مزید اپنے درجات نہ مناظرے کا زمانہ ہے نہ مناظرے کی ضرورت ہے کسی دور میں مناظرہ تھا تو معروم اسماعیل دیوبندی اور دوسرے بزرگان نے اپنا حق ادا کیا ہو گیا آج وہ دور نہیں ہے آج اپنے ایمان کا تحفظ کر لینا ہی خدا وندی مطال کا شکر ادا کریں کہ ہمارے ایمان محفوظ ہے آج اگر میری محبت میں اضافہ رہے آج میں اپنے آپ کو علی کے نزدی کرتا رہوں یہی ہمارا کمال ہے عزیزان محتران لیکن بتلانا یہ مقصود ہے جب آپ مبین کے پاس جائیں گے تو مبین بتائے گا بارہ امام قرآن میں کہاں ہیں بتائے گا اسی لئے تو میرے رسول نے کہا تھا انامدینة العلم بولو علی انبابوہا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ شہر کا دروازہ ہی ہوتا ہے نہ چھت ہوتی ہے نہ دیوار ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے آپ جو بنائے آپ کی مرضی ہے دیکھیں آپ نے جو بنانا بنایا ہے دیکھیں ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن شہر کا دروازہ ہی ہوتا ہے کہ اس دروازے سے شہر میں داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا بس یہی بات ہے اسی لئے رسول نے فرمایا اگر کچھ اور ہوتا تو وہ بتا جاتے ٹھیک ہے نا اور یقین مانو یقین مانو اگر کچھ ہوتا تو میرا نبی بتاتا اس کا تعلق بھی اہل ویسے ہونا تھا ایسا جو ہے کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا اسی لئے فرمایا جنت میں داخل ہو جاؤ گے جنت میں جب داخل ہو گے تو جنت کے دروازے پینا اور لگی ہوئی ہے کیا کہتے اسے کنڈی تختیری کنڈی آج اس کو آپ دکل باب کرتے ہیں روایت میں اس کنڈی کی آواز یا علی فرماتے ہیں جو ہور ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہو گئی یا علی سمجھ میں آگے نا تو ان جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں ان کا تعلق منعم سے ہے ان کا تعلق اہل بیت سے ہے اگر یہاں کچھ ہوتا بھی تو ہوتا نہیں ہے لیکن اگر ہوتا تو وہ بھی اہل بیت ہوتے ہیں میں بس یہ جملہ ارز کر دوں پھر آتا ہوں آج کی رات کی مناسبت سے علی شہر ہے اور محمد مصطفی شہر ہے علی کیا ہے دروازہ اور رسول خدا نے کیا فرمایا اگر شہر میں آوگے گھومنے تو نہیں آوگے پیغمبر کے پاس جب آوگے کیا لینے آوگے علم لینے آوگے قرآن کی آیتیں پوچھنے آوگے کاش پوچھ لیتے کاش پوچھ لیتے علی ابنہ بی طالب سے جب علی ممبر بے کوفے میں تھا فرمایا سالونی سالونی قبل انتفقدونی کاش پوچھ لیتے نماز صبح دو رکعت کیوں ہیں کاش پوچھ لیتے دین کی وہ باتیں جو سمجھ میں نہیں آتے کاش اس وقت پوچھ لیتے علی آپ کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے تو علی بتا دیتے اب کچھ تو جہالت کی وجہ سے توجہ جہ کچھ نے جہالت کی وجہ سے نہیں پوچھا کچھ نے شرارت کی وجہ سے نہیں پوچھا جاہل نے نہیں پوچھا اسے تو معاف ہے لیکن جس نے شرارت کی ہے اس کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہاں آ جاتے دروازے سے گزر کے تو علم مل جاتا ہمیں تو چونکہ دروازے سے گئے ہیں سیدھے سیدھے طریقے سے جانا ہے سلام کر کے گئے اجازت دے کے گئے باقی جو اوپر سے آئے گا اس کو چوری کا علم چوری گئے ہوتا ہے چوری کے علم برکت تو نہیں ہوتی نا علم وہا ہے جو صحیح طریقے سے لیا جائے اب آتے بھی علی اپنے بتالے جاتے وہ بھی علی اپنے بتالے پیغمبر کے پاس گئے ایک دفعہ سلام کیا وہاں سے گزرے تو بھی علی واپس گئے تو بھی علی اللہ نے نظام ہی ایسا کروایا حبیب سے میرے نبی کو ایک دفعہ دیکھو میرے علی کو دو مرتبہ دیکھو اللہ اکبر اللہ اب یہ نظام ہے نا قدرت کا اب اس سے ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں خدا ون مطال نے جو مقام بنایا جو عظمت تھی تو عزیز آنے محترم میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں قرآن کے لیے آج تک سمجھانے کی کوشش کی اور آج کی یہ مثال دے کر سمجھایا کہ قرآن کا اگر مبین ساتھ نہ ہوتا قرآن کو سمجھانے والا اگر ساتھ نہ ہوتا تو قرآن مجید نہ جانے ہم کیا کیا قرآن مجید کی آیات سے نکالتے ہر انسان اپنی طریقے سے قرآن سے نکالتا ہے اس لیے مبین کا ہونا بہت ضروری تھا آج سمجھ میں سلوہ پڑے محمد وآل عزیزوں آج کی رات دیکھیں گلگت میں جو حالات ہیں وہ میں نے آج وجہ پوچھی آپ کو پتا چلا ہوگا کہ وہاں پر ان کا ایک مولوی ہے اس نے صاحب الزمہ کی توہین کی ہے نعوذ کی ہے اس لیے ظاہر ہے صاحب الزمہ کے نام پہ جی رہے تو صاحب الزمہ کے نام پہ گڑے ہم بھی یہاں سے اس مولوی کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ جس طریقے سے کراچی کا واصل جہنم ہوا تھا صاحب الزمہ علیہ صلی اللہ کی توہین کرتے ہوئے اسی سامنے رکھتے ہوئے اس مولوی کی مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ امام کا دشمن کل بھی ظلیل تھا آج بھی ظلیل ہے اور ظہور امام زمانہ تک ظلیل رہے گا سالوات پڑھ دیں محمد وآل محمد یار عزیز آن محترم میں ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی گفتگو کل آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ امام زمانہ بھی مبین قرآن ہے وارث قرآن ہے اور میں نے کل ارز کیا آپ کی خدمت میں کہ امام زمانہ کے بارے میں قرآن مجید میں آیات ہیں جن آیات کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت زمانہ آپ کے علم کے ارز کر رہا سحیفہ فاطمہ بھی امام زمانہ کے پاس ہیں کتاب علی بھی امام زمانہ کے پاس ہیں اور وہ صندوق جو حضرت موسیٰ کے لیے آئے تھا جسے سکینہ تابوت سکینہ کہتے ہیں وہ بھی امام زمانہ کے پاس ہے صحف ابراہیم بھی حضرت امام زمانہ کے پاس ہیں حضرت موسیٰ کی اساب بھی امام زمانہ کے پاس موجود ہے حضرت سلیمان کا تخت بھی امام زمانہ اجلاللہ فرج شریف کے پاس ہے جب وہ تشریف لے کر آئیں گے ان تمام انبیاء کے جو معجزے تھے وہ سارے معجزے اللہ نے خاتم الاوسیہ کو عطا فرمائے ہیں وہ انگوٹی بھی امام زمانہ کے پاس ہے رسول خدا کے سارے موجزے امام زمانہ کے پاس ہیں گیارہ امام وں محمد تو ہی ہم یہ سارے معجزات دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے توجہ میں جانے لیکن میں آج تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کو یہاں رکھتا ہوں اور آتا امام زمانہ پر دو واقعے امام کی بیان کروں گا اور کل آپ کے خدمت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے آخر بلاخر ہماری بھی غیبت میں غیبت کبرہ دو غیبت ہیں ایک غیبت سغرہ اور ایک غیبت بولیے کبرہ غیبت سغرہ میں چار نائب تھے امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ چار نائبین کو امام زمان علیہ صلی اللہ نے خود امام نے مخصوص کیا تھا کہ فلانی تو آج کے بعد میرا نائب ہے تو نے یہ نظام چلانا ہے پھر بتایا کہ دوسرا وہ پہلا اس دنیا سے جارہ وقت آگیا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا جب چوتھے کا وقت ختم ہوا تو امام زمان علیہ صلی اللہ نے فرمایا آج کے بعد غیبت سغرہ ختم ہو رہی ہے غیبت سغرہ ختم ہو رہی ہے آج کے بعد غیبت کبرہ کا آغاز ہو رہا ہے تین سو کچھ سال غیبت سغرہ کا قائم ہے اور اس کے بعد غیبت کبرہ شروع ہوئی ہے ساڑھے بارہ سو اسی طریقے سے نیچے اوپر حساب خود کیجئے گا غیبت کبرہ چل ہیں کہاں جاں امام زمانہ بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں وہ عزیز تقلید امام کی تھوڑی ہوتی ہے امام کا تو حکم ہوتا ہے امام کا اطاعت ہوتی ہے امام کا فرمان ہوتا ہے تقلید نہیں ہے تقلید غیر معصوم کی اطاعت ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مسائل آپ کے پاس ہوں گے نا امام زمانہ کے یار اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ویسے ہی غیر معصوم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ کے پاس امام زمانہ کے ساتھ ارتباط ہے اور آپ کے پاس مسائل ہیں تو ہمیں بھی بتائیے تاکہ ہم بھی غیر معصوم سے جان چھڑا کر معصوم کے پاس آئے ہمیں بھی کچھ بتائیے ہماری بھی ہدایت فرمائیے کہ فقط کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا خود حرائے سے مت کی دیگا بات وہ کرے جو انسان کی عقل بھی تسلیم کرے بات وہ کی جائے جس میں وزن بھی فقہا کی طرف جن کے اندر یہ اختیار اور پاور ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے فقہ اور آکام کو استمباد کر سکتے اگر کل آپ اس علم پہ پہنچ جائیں آپ پر کسی نے بندوق تو نہیں رکھی کہا کہ آپ خدا نے قرآن میں کیا کہ آپ اہل ذکر سے پوچھو سوال کرو اگر تم نہیں جانتے جس دل آپ نے قرآن اور حدیث سے آکام کو نکالنا سیکھ لیا اس دل آپ پر تقرید حرام ہو جائے گی آپ جانے آپ کا کام جانے لیکن چونکہ ابھی نہیں پتا ابھی احکام نہیں نکال سکتے خدا خود کہ رف سوال کرو جب امام معصوم موجود ہے تو اہل ذکر امام معصوم ہے جب امام معصوم نہیں تو جن کی طرف انہوں نے بھیجا ہے ان کی طرف جانا ہی قرآن کہہ رہا اطاعت ہے سیدھی سیدھی بات ہے اب اس میں تو کوئی ایسی دو دو چار والی بات ہے کوئی علجنے والی بات ہے نہیں تقلید تو میرے مریضے ہیں انہوں نے دوائی لکھے دی اور ساتھ میں کہہ دیا یہ کھاؤ لیکن شگر کا استعمال بھی چھوڑ دو یہ نہیں کہ دوائی بھی کھاؤ اور شگر بھی کھاؤ تو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا بلیٹ پیشر کو کہا یہ دوائی بھی کھاؤ نمک بند کرو یا بہت کم کرو جب نوربل ہو جائیسے ہی ہے اب اگر میں نے عمل نہیں کیا تو نقصان کس کیا بولو میرا ہوگا نا میرا شگر کنٹرول نہیں رہے گا آہستہ 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 وہ خون میں داخل ہوگا پھر کبھی پیر کٹنا پڑے گا کبھی ہاتھ کٹنا پڑے گا اب اس کو کہیں دو ہم اس ڈاکٹر کسور نہیں ہے کسور تیرا ہے اس نے تجھے بتایا تھا کہ یہ یہ کرنا ہے تو نے عمل نہیں کیا اگر اس کی تقلید صحیح کر لیتا تو تیرا کنٹرول رہتا اسی لئے معصوم نے کہا تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے دین کا پابند بننا چاہتا ہے تو تقلید صحیح کر لے گا تو دین پہ باقی رہے گا اور اگر نہیں کرے تیرا راستہ ہے تیرا کام جنے میرے بات سمجھ ہے مہترہ ہاں اب اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا جب ایسی بحث ہو جائے قرآن پڑھ رہا پہلے دن سے یہ ہی کہا جب ایسی بحث بات تو خدا نے تو کہا جائے لو کے ساتھ گفتوگی مت کر سلام پڑے محمد محمد تو تقلید ہر جگہ ہے ہر چیز میں ہے دین میں بھی تقلید ہے ہر انسان کی ہر زندگی میں تقلید ہے انکار نہیں کیا سکتا اب آپ عمل کروگے تو آپ کا فائدہ ہے عمل نہیں کروگے آپ کا فائدہ نہیں نقصان ہوگا ایسے ہی ہے نا دیکھیں مرجے کو کیا ہوگا آپ نے توزل مسائل پر عمل نہیں کیا آپ نے نقصان مرجے کو کیا بولے آخر نہیں نا میں نے اپنے آپ کو نقصان دیا یا میری نواز باطل ہوگی یا میرا روزہ باطل ہوگا یا مرجے کا مقام تو وہ ہے مرجیت تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں دنیا کی طاقتیں ملنے کے لئے آتی ہیں آیت اللہ عظم سستانی حفظ اللہ کی خدمت میں کون آیا تھا عیسائیوں کا بڑا عیسائیوں کا سب سے بڑا وہ چل کی آیا آیت اللہ عظم سستانی کے بعد اللہ کیے جس تختے پر خود بیٹھے ہیں اسی تختے پر اسے بٹھایا ہے بتایا ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے اللہ عظم آئیت آئیت سن میں سلوات پڑھے محمد وآل محمد پر تو بس عزیزان محترم امام زمانہ پہ دو دن اور میرے پاس ہیں دو راتیں گفتگو کریں گے تاکہ آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم ذمہ داریوں کو پورا بھی کرتے یا نہیں یا فقط سننے کیا دیا مولانا توجہ چاہوں کل بھی کہا دا مولانا امام زمانہ کی نشانیاں کیا ہیں ایک نشانی جو کتابوں میں آ کیا ہے کتابوں میں ہے اب آپ اس کا کیا کریں انٹینہ ہوں گے گھروں پہ اب کیا کریں بتاؤ گھر سے ٹی وی نکال دیں اس انٹینہ کا معنی کیا ہے دیکھیں آپ نے پڑ تو لیا اس کی معنی کیا ہے اس کو سمجھانا پڑے گا اس کی حقیقت کو بتانا پڑے کیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آنے والا فتنہ جو آتا ہے اسے مت ٹیلی ویجن پر آتی ہے اسے مت دیکھو جو انٹرنیٹ پہ ہر چیز موجود ہے اسے مت دیکھو اب آپ نے سن تو لیا کہ امام زمانہ کی نشانی یہ کی ہے اب کیا ہو گیا بتا کیا ہو میری زندگی میں کوئی اثر نہیں میں تو وہ ہی کر رہا ہوں میں تو وہ ہی کر رہا ہوں اس لئے کہتے ہیں میرے بھائی بہتر ہے کہ نہ پہچانو نہ جانو کیا ہے کیا نہیں تو کم از کم کہے تو سکتے ہیں خدا یا معلوم نہیں تھا اللہ معاف کر دے غفور و رحیم ہیں سب چیزیں جان کر جائے اپنے لئے ویبال جان مت بنائے سلوات پڑے محمد وآلہ آیت اللہ عزم بیجت نے فرمایا تھا کہ جتنا جانتے ہو نا اس پر عمل کر لو بس اس سے زیادہ فرماتے ہیں دین کچھ ہی نہیں دو چیزوں کو بھی جان دے اس پر عمل کرو آغا فرماتے ہیں کہ اگر جو انسان جتنی چانتا ہے ایک چیز دو چیز تین چیزیں اس پر عمل کریں خدا اس کے لئے باقی علم کے راستے کھولتا جاتا ہے ہمارا مسئلہ مولانا بتاؤ کتابوں میں کیا ہے فلا میں کیا حدیث کیا آیت کیا خب اگر بتا دیا آپ کو ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوا میں نے کیا عمل کیا آغا میوزک سننا حرام ہے میرے جوان گانے سننا حرام ہے عزیز چھوڑا میری قوم کے جوانوں میرے قوم کے بزرگوں میرے قوم کے غیرت مندوں شادیوں میں بے ہجابی اسلام میں منع ہے چھوڑ دیا شادیوں میں گیدرنگ کرنا اسلام میں منع ہے چھوڑ دیا منع کرتے ہیں جواب پتہ کیا ملتا ہے ہم تو جاتے نہیں ہیں میں تو یہاں پاکستان میں نگاہ پڑتا بھی نہیں ہوں انہی مسئیبتوں کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں نہیں خدا کا شکر ہے کوئی ایسے پڑھنا پڑھ جائے جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں چلے جاتے ہیں باقی ایسی جگہوں پر نہیں جاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ واجب تو نہیں ہے نا عزیزان مہتر آپ حرام کام بند کر دیں ہم آ جائیں گے حرام کام بند کر دیں آ جائیں گے ختم بند نہیں مولانا بات پتہ کیا ہوتا ہے کہتے ہیں مولانا آپ آ جائیں اس وقت تک ہم سب بند رکھیں گے آپ جائیں گے پھر ہم سب کھول دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ امام زمانہ سے شرم نہیں آ رہی مولانا سے شرم آ رہی ہے فاطمہ زہرہ سے شرم نہیں آ رہی مولانا سے شرم آ رہی ہے آگا امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں یہ ہے کہ مرد و عور سب ساتھ ہو جائیں گے پڑھو آ رہا بتاؤ پھر کیا کہا نہیں ہو رہا ہمارے پہنچہ معاشرے میں صفحہ اول کی نمازی شامل ان کاموں میں ہیں آگا نہیں میرے کیا کروں مولانا نجامہ میرا بھائی ناراض ہو جائے بھائی ناراض ہو جائے ہو جائے فاطمہ کو ناراض مت کرو بھائی ناراض ہوتا ہو جائے اس عمل پہ خدا کو راضی رکھو اس کو ناراض نہ کرو وہ کہتا ہے اسی محفل میں جانا حرام ہے چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ بلا رہا وہاں پر میرا باپ حرام ہے خدا کہتا ہے نہیں باپ سے احتراما کہتے ہیں باپ میں نہیں آرہا حرام ہو رہا ہے پہچانو اور امام زمانہ کی نشانیاں بتاؤں اب یہ بتانے سے سننے سے کیا ہوگا مجھے بتا یہ کیا ہوگا جب تک ہم عمل لگ رہے ہیں جب تک ہم آگے نہ بڑھیں آج کل تو نوہے بھی فقط اس لیے سنے جا رہے ہیں کہ بس جائے نہ وہ چلتا رہے ہیں گھروں میں مستورات کچن میں کام کر رہے ہیں نوہا لگا بابا اتنا مسائب کا نوہا خدا کے بندے بند کر اسے نہیں مز یہ ہے کہ مائے محرم نوہے چلیں خدا کا واسطہ میں آپ کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں احترامِ ازاداری ہو پچاس سال پہلے تھی لو اس کو اپنے اندر زندہ کرو گاڑیوں میں جا رہے ہیں نوہے لگے ہیں آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں پھر میرے جیسا بولے تو کہتے ہیں مولانا آپ نے کیا کہہ دیا نوہے سنو میں تو روزانہ کہتا ہوں ہر روز نماز کے بعد یوٹیوب پہ ایک نوہا لگاؤ اسی مسلے پہ بیٹھ کے گریہ کرو اور دو چار ہاتھ سینے پہ لگاؤ میں تو یہ کہتا ہوں میں خود یہ کرتا ہوں میں ہر نماز پہ حسین حسین کرتا ہوں آپ بھی کریں لیکن عدب کے دائرے میں احترام کے دائرے میں رسپیکٹ کے طرح تاکہ اس کی برکات ہماری زندگی میں آئے پہچانو ان چیزوں کو عزیز آنے مہترہ یہ امام زمانہ کی نشانیاں اب مزید پڑھوں گا تو آپ نہ رات ہو جائیں گے صلات پڑھیں محمد آل محمد اس لیے اسرار مت کیا کریں یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ یہ بھی بتاؤ جتنا پتا ہے اس پر حمل کرو بس چھوڑو ان چیزوں کو مسائل شریعہ میں بھی الجا مت کرو ایک مولانا سے پوچھ لیا مسئلہ ہے اب وہ مولانا جانے قیامت جانے آپ حمل کرو مولانا سے پوچھا ہے یہ نہیں مجھ سے پوچھ لیا پھر دوسرا اس سے پوچھو پھر تیسرا پوچھو پھر کوئی یہ صاحب امامہ کا سمجھ میں نہیں آتا تینوں ہیں تینوں مسئلہ مختلف بتاتے ہیں تینوں مختلف نہیں ہیں یا آپ کے سوال مختلف ہو گئے ہیں یا آپ کی سمجھ مختلف ہو گئی ہے آپ کیوں لج رہے ہیں اب آتے ہیں میرے پاس استخارہ دیکھنے ہاں اب عجیب قوم ہے عزیزہ نے موتا کتنا سمجھائے استخارہ دیکھنے ہیں پہلی بات تو ہر چیز میں استخارہ نہیں ہے خدا نے کا مشورہ کرو اور سمجھ میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر واقعا علچن ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آری کیا کریں تو استخارہ دیکھ لو ٹھیک ہے نا اب آئے میرے پاس استخارہ دیکھنے کے لئے ہم نے استخارہ دیکھا اب وہ استخارہ قدرتاً منا آ گیا ہم نے کہہ دیئے یہ آیت دیکھ لو یہ سورہ یہ آیت ہیں اور یہ عذاب کی آیت ہیں اس کو مت کیجئے نقصار ہوگا ٹھیک ہے توجہ ہے میری جانب یا نہیں یہ جو معاشرے میں ہے بتلا رہا ہوں اب یہ ہو گیا تین دن کے بعد ایک اور مولانا صاحب تشریف لے کر آئے ان کے پاس پہنچ گئے مولانا ایک استخارہ دیکھنا ہے اس مولانا نے کہہ دیا بہت اچھا آ گیا جنت کی نہر کی پتہ نہیں کیا کیا آیت آ گئی خوش ہو گیا ماشاءاللہ سبحاناللہ اس نے جا کے کھولا کاروبار یا دی اپنی بیٹی شادی کے لئے جو کچھ بھی کیا کچھ ٹائم کے بعد ہوا نقصان یا ہوئی طلاق یا کچھ ہوا تو واہ ویلا شروع ہو گیا میں نے تو فلا مولانا سے استخارہ دکھایا تھا اس مولوی کو پتہ ہی نہیں ہے استخارہ کیسے دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے میرا نقصان ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا مولوی سے نہیں ہوا تمہاری بے ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے جب خدا نے ایک دفعہ منع کر دیا تھا اب دوبارہ خدا سے زد کیوں کرتے ہو اب یہ دوبارہ دیکھنا یہ زد ہے یعنی خدا وہ نہیں ہے بتا خدا بھی کہتا تو نہیں مانتا تو ایک دفعہ تو اچھا آئے گا ہے نا بھئی جن کے پاس جاؤ کہیں نہ کہیں تو اچھا آئے گا پھر آپ نے تو کام کرنا ہے جب کام ہی کرنا ہے تو پھر استخارہ دیکھتے کیوں بسم اللہ جا کے کرو یا برکت ہوگی یا کچھ بھی ہوگا جو کچھ ہوگا دیکھ لیں نا سارا نزلہ غریب مولوی بھی آ جاتا ہے مولوی نے دیکھا تھا نا مولوی کبھی ایسا کام نہیں کرتا سلوہ پڑے محمد آلے اللہ یا دیکھو پڑتا ایک گھنٹے سے زیادہ میں پڑتا ہوں ایسے ہی ہیں نا آپ بڑے پیار سے بڑے توجہ سے سنتے میں واقعا آپ کو سلام پیش کرتا ہوں دیکھیں کم از کم جو سلوات کہوں نا اس سلوات تو آپ اتنی بلند پڑھ دیا کریں جس کا ثواب بہت زیادہ ہے بلند سلوات پڑھ دیں امام زمان عزیز آنہ محترم آج کی رات اب یہ باتیں آپ کی محبت میں اتنی بیان کر گیا وقت گزر گیا آج کی یہ رات ہمارے آٹھویں امام علی اپنے موسر رضا علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی رات ہے تاریخ میں دو روایات ہیں بہرخین نے محققین نے دو روایات بیان کی ہیں امام رضا کی شہادت کی ایک آج ہے سترہ سفر کی رات جو پاکستان و ہندوستان میں تقریباً اسی رات کو اور کل کا دن جو ہے اس کو منائے جاتا ہے اور دوسری رات دوسری تاریخ اسی مہینے کی آخری تاریخ ہے اب وہ انتیس سفر بنے یا تیس سفر بنے ٹھیک ہے نا جو تاریخ میں وہ حققین نے بہت زیادہ جس کو بیان کیا ہے وہ آخری سفر ہے ایران میں شام میں عراق میں ان جگہوں پہ سفر کی آخری یا انتیس یا تیس اس میں جو ہے نا وہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے پرسہ دیا جاتا ہے لیکن دونوں تاریخیں دونوں تاریخوں کو ہمیں منانا چاہیے تاریخ ہیں سیدہ فاطمہ دزارہ کی چار تاریخ ہیں ایک تاریخ ماہ مبارک رمضان میں شہادت کی ایسن میں ہم تو دو مناتے ہیں چار تاریخ میں بیان کیے ہیں بلاقے تاریخ کا اختلاف ہے کسی معصوم نے تو تاریخ لکھی نہیں ہے محققین جہاں پہنچیں روایت پہ عمل کرنا چاہیے جتنا ذکر کریں اتنا کم ہے ٹھیک ہے نا تو آج اس امام ہمام کی شہادت کی رات ہے امام زمانہ علیہ السلام کو پورسہ پیش کرتے ہیں اور یقین مانیں بس میری گفتگو آپ جو رہ گئی ہیں وہ امام رضا علیہ السلام پر رہے گی چونکہ میں نے امام کی ایک حدیث پڑھنی ہے اور امام کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے ٹھیک ہے نا جو میرے اور آپ کے دلوں کو منور کرے گا انشاءاللہ وہ جزات امام بھی بہت ہیں عزیزہ عنہ مہترم وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں باقی جو دو دن امام زمانہ علیہ السلام پر باتیں کریں گے آپ جس محبت سے آتے ہیں آپ کا شکریہ دیکھیں امام رضا بدینے میں تشریف فرماتے ہیں ٹھیک ہے معمون الرشید لعنت اللہ علیہ اس خبیص نے اپنے لوگوں کو بھیجا امام رضا کو بائی فورس مجبور کر کے مدینے سے لے کر ٹھیک ہے اب عجب موجزہ یہ ہے میں سارے درمیان کے تاریخی مسائل چھوڑ رہا ہوں جب امام رضا علیہ السلام کو لے کر چلے ہیں عجب موجزہ یہ ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ ایسی جگہوں سے لے کر جائیں جہاں لوگوں کو پتا نہ چلے جہاں شیعہ کی آبادی نہ ہو ایسا نہ ہو ایسی جگہوں سے گزریں گے پھر وہ آبادی ہوگی سب باہر نکلیں گے حجوم ہوگا تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا ان کا پلان وہ تھا لیکن خدا کا پلان کچھ اور تھا جن بستیوں سے لے کر امام رضا کو گئے ہیں وہ بستیاں شیعوں کی نہیں تھی وہ بستیاں اہل سنت کی یا دوسرے مکتب فکر کی تھی شیعوں کی بستیاں نہیں تھی لیکن خدا شاہد ہے تاریخ نہ لکھا جس بستی سے امام رضا کو گزارا گیا وہ بستی کو پتا چلا کہ رسول کا وارس شاہ سے گزر رہا ہے وہ ساری کی ساری بستی امام رضا کی زیارت کے لئے آ جاتی تھی توجہ چاہوں شیعوں توجہ چاہوں ساری بستی ایک جگہ دو جگہ تین جگہ آپ کو معلوم ہے وہ قم سے بھی امام رضا کو لے کر نہیں گئے تبی قم کی تاریخ بھی بیان کروں کریمہ آل محمد فاطمہ المعصومہ کے عظمت آپ کی خدمت میں ارز کروں آپ کی اقل حیران رہ جائے کہ یہ مقام فاطمہ المعصومہ کا ثانی زہرہ ہے فاطمہ المعصومہ معلوم ہے آپ کو ثانی زہرہ ہے فاطمہ کی نائب ہے جناب زینب نائب زہرہ ہے اور فاطمہ المعصومہ نائب زہرہ ہے اتنا بڑا مقام ہے اتنی بڑی عظمت ہے امام کو لے کے چلے ہر جگہ استقبال ہے اب نشا پور والا بھئے اپنے واقعہ سنائے میں اس میں جاتا نہیں ہوں وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے وہاں کا موجزہ بھی سنا آج تک موجود ہے وہاں پانی نہیں تھا امام درخت خوشکیدہ تھا امام رضا علیہ سلام بیٹھے اور اپنی کمر کا سہارا لیا اور امام علیہ سلام نے اس کو حکم دیا وہ سر سبز ہو گیا وہ درخت آج بھی موجود ہیں یہ موجزات ہے امام کے جلدی سے گزر رہا وہ حدیث بھی آپ نے سنی کلمت لا الہ اللہ حسنی فمن دخل حسنی امنا من عذابی بشرت ہا وشروط ہا میں کیا کروں میں کیا کروں عزیدہ نے مہترہ ہر معصوم نے ہر جگہ ولایت کو بیان کیا ہے ہر معصوم کو جس وقت جہاں موقع ملا ولایت علی کو بیان فرما فرما ایو الناس لا الہ اللہ ایک بہت مضبوط قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا یعنی توحید میں وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا یہ کہہ کر ممبر سے اترے لوگ توجہ کر دیکھ رہے کہ ہم نے کہا تھا ایسی حدیث بین فرمائی ہے کہ جو ہم نے سنی نہیں ہے یہ تو ہر نبی سے پیغمبر سے سنا کئی مرتبہ کہو لا الہ کامیاب ہو جاؤ گے ہم نے کیا پوچھا انہوں نے کیا بیان فرمایا امام میں جانتے ہیں لیکن چونکہ پیغام ایسا ہے تو ایسے تو نہیں دینا جب سارا قلب دماغ پورا وجود جب متوجہ ہو جائے تو ہی تو پیغام کیا کروں کیسے پڑھوں عزیزو جو غدیر میں تھا وہ نشاپور میں تھا جو غدیر کی عظمت ہے وہ نشاپور کی عظمت ہے توجہ چاہوں عزیزان غدیر میں بھی اللہ کے رسول نے ایسے نے کہہ دیا منکل تو مولا نہیں کا ممبر بناو کا ہیری کچھ یہاں پر کا اونٹ کے پالان کا ممبر بناو یہ ممبر نہ پہلے کبھی بنا ہے نہ قیامت تقباد میں بنے گا تاکہ اگر غدیر کا پیغام بھولنا بھی چاہیں تو وہ ممبر یاد رہے جیسے ہی ممبر یاد آئے گا یا علی یاد آ جائیں گے مقصد تو علی یاد دلانا ہے نا جس بہانے سے بھی آئیں امام بیٹھے آگے چلے ساری پبلک ایک لاکھ متوجہ جب امام نے دیکھا نا یہ اب سب تیار ہیں پیغام لینے کے لئے تیار ہیں پیغام لینے کے لئے تیار ہیں میرے دوستوں سنیے گا پیغام لینے کے تیار ہیں اس وقت امام نے اپنی سواری گروہ کا جیسے سواری روکا اور لوگ متوجہ ہوئے امام نے ہماری کا کپڑا ہٹھایا اور متوجہ ہوئے امام کیا کہنا چاہتے ہیں امام نے فرما ایوہ الناس وہ جو حدیث میں نے بیان کی وہ آدھی ہے بشرت ہا و شروت ہا یہ لا الہ الا اللہ یعنی یہ توحید تمہیں عذاب سے اس وقت بچائے گی جب ولایت کے پرچم کے نیچے آوگے اگر ولایت کا پرچم نہیں ہوگا تو یہ توحید تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی یہ کہہ کر امام گزرے کتنا بڑا پیغام ہے بہت مختص کرو مروع میں پہنچیں اس وقت اس مقام کو مروع کہتے تھے یہ مشہد بات میں ہوا ہے مشہد امام رضا علیہ السلام کے شہادت کے بعد نام جو ہے تبدیل ہوا بگرنا اس جگہ کا نام جب معمون تھا تاریخ میں مروع ہے امام کو لے کر آئے اب میں فقط ایک نکتہ میان کرنا چاہتا ہوں اور ختم کرو آپ کی زہمت کو جب امام پہنچے ہیں تو معمون لعنت اللہ علیہ امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ کو اپنا ولی اہد بنانا تھا ٹھیک ہے ولی اہد سمجھتے ہو نا یعنی میرے بات وہ ہے صحیح نا اب اس میں یہ نہیں ہے کہ معمون واقعاً امام رضا کو ولی اہد بنانا چاہ رہا تھا نہیں مکار تھا وہ اپنی مکاری سے امام رضا کے جو چانے والے تھے ان کو اپنی طرف کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ لوگ میرے خلاف ان خلاف برپا نہ کریں میرے خلاف کوئی ایسی تحریک نہ چلائیں جو میرے لئے مشکل ہو جائے اس لئے امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ ولی اہدی کی پیش کش کی اب میں آپ سے پوچھتا مجھے بتاؤ اتنی آپ نے توجہ چاہوں ہے نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نہیں کیا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں کیا اور جو فرماتے ہیں جیسے بزرک نے فرمایا ظاہر میں تو ولی آیت تھے یا نہیں میں کہتا ہوں ظاہر میں بھی ولی آیت نہیں تھے کیوں ابھی آپ کی خدمت میں دلیل بتاتا وہ دلیل بھی معمون اور رشید لعنت اللہ کے وزیر نے جو پہلا اس کا وزیر تھا اسی نے بتائی ہے آپ کی خدمت میں ارز کرتا دیکھیں اس نے کہا ولی ایت قبول کرو امام نے فرما دیکھ مجھے چھوڑ یہ ہوتا تو کسی اور کو دے دے امام نے پہلے انکار کیا دوبارہ کہا اس نے امام نے انکار کیا تیسری مرتبہ کہا امام نے انکار کیا اس نے ایک جملہ کہا اے علی اپنے موسی الرزا اگر ولایت اہدی کو قبول نہ کیا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا جب امام کو اس نے یہ کہا تو امام نے فرما یا میں ولایت اہدی جو رہے میرے جانے بزیز ہوں میں اسے قبول کرتا ہوں لیکن ایک شرط کے ساتھ میری طرح ایک شرط کے ساتھ اب میں آپ سے پوچھوں مجھے بتائیے اگر میں ولی اہد ہوں کسی کا میں جب ولی اہد ہوں اس کا مقصد میرے پا کوئی پاور ہوگا نا میں کسی کو رکھ بھی میرے بھائی سب کی توجہ ادھر جاتے ہیں سلوہ پڑھیں محمد آل محمد عزیز آن محمد توجہ میری جانے برہا دیکھیں ولی اہد اسی کو کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد کوئی پاور ہو اگر پاور نہ ہو تو کیا ہوا امام نے فرمایا دیکھو میں ایک توجہ عزیز دلیل بتا رہا امام نے فرمایا میں ایک شرط پہ تیری ولایت اہدی کو قبول کرتا ہوں کہ دیکھ نہ میں کسی کو عزل کروں گا نہ کسی کو رکھوں گا اس جگہ پہ نہ بیت المال میں تصرف کروں گا نہ کسی کو دوں گا نہ کسی سے لوں گا میں کچھ بھی نہیں کروں گا اگر یہ شرط تجھے قبول ہے تو میں لینے کے لئے تیار ہو معمون نے کہا ٹھیک ہے میں شرط کو قبول کرتا ہوں اب ولایت اہدی تو اس نے مان لی اس شرط کے ساتھ جب ان کا وزیر گھر گیا اس کی بیوی نے پوچھا کہ بتاؤ یار امام رضا نے ولایت اہدی قبول کی یا نہیں کی اس نے کہ کر لی اس عورت نے کہا ہو نہیں سکتا توجہ چاہوں گا ہو نہیں سکتا کہ علی اپنے موسر رضا معمون کی ولایت اہدی کو قبول کریں کہ نہیں قبول کیا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ شرط کیا رکھی ہے کہ نہ میں عزل کروں گا نہ کسی کو نکالوں گا نہ کسی کو رکھوں گا دربار جانے مسائل جانے مال جانے تو اس عورت نے کہا بے وقوف اتنا بتا یہ پھر ولایت اہدی ہے کون سی جس میں کوئی بھی اختیار ہی نہیں لیا اللہ سلامات پڑے محمد علی محمد اللہ یا سم مل کے حیدری اتنی بلند صلوات پڑے امام رضا علی یہ کون سی ولایت اہدی جو قبول کی ہے جس میں اس نے کرنا کچھ نہیں ہے اللہ اکبر امام رضا علی السلام نے یہ پیغام پہنچ آیا ہے اگر ولایت اہدی کو قبول فرما لیتے تو نعوذ بللہ یہ ہوتا کہ امام رضا نے چاہے مجبورن ہی کیوں نہ ہو دیکھیں میں اور آپ مجبورن قبول کر سکتے ہیں لیکن امام معصوم حجت الہی مجبورن بھی کفر کے ولایت اہدی یا اس کے کام میں نہیں آسکتا بھی بسن میں آئے نہیں تو اس لیے امام رضا علی السلام نے ولایت اہدی کو قبول نہیں کیا دربار میں رہے مجبورن اور دربار میں رہے فقط اس لیے جو گھر دیا تھا تاکہ شیعوں کی مدد کر سکیں شیعوں کو تکلیف سے نکال سکیں آئیسن میں سلوات پڑھے محمد و آل محمد اب یہی امام ظاہر ہے لوگوں کے درمیان محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا امام رضا کا تذکرہ بڑھتا چلا گیا معمون پریشان ہو گیا مدینے میں اتنا دور تو سمجھ میں آتی تھی اب ہم نے خود اپنے پاس بلا کے اپنے لئے مسئبت کھڑی کر دی ہے لوگوں کا حجوم امام کی نماز پر امام کے درس میں اتنے لوگ آ رہے پھر امام ظاہر ہے جیسے ہی موقع ملتا ہے امام درس دیتے حدیث پڑھتے ولایت اہل بیت کا تذکرہ کرتے علی کے فضائل بہن کرتے لوگوں کو پتا چلتا کہ مقام اہل بیت کیا ہے ہمیں کیا بتایا گیا جیسے جناب زینب مقام قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے انہی خطبوں سے یزید گھبرا گیا اور اس کو آزاد کرنا پڑا اہل بیت تعالی علی مسلم کو اسی طرح امام رضا کی نماز امام رضا کی اس ساری چیزیں ایک انقلاب آنے لگا اب مامون نے اپنے درباریوں سے کہا کچھ آخر تک سنو تو میں سنا ہوں سب سن رہے ماشاء اللہ توجہ میری جانب رہے ایک شخص آیا اس نے کہا دیکھ معمول تو دربار سجا اور امام رضا کو بھی بلا درباریوں کو بلا اب یہ میرا کام ہے دیکھ میں کس طریقے سے امام کو نعوذ باللہ رسوہ کرتا ہوں امام کا مقام نیچے کرتا ہوں کہا اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے اپنے وہم اپنے خیال میں دربار لگا بس مختصر کر رہا ہے اس واقعے کو دربار لگا معمول بیٹھا ساتھ میں امام رضا کی کرسی ظاہرہ احترام تو کرنا ولی آید ہے ہاں ان کے نزدیک ولی یہ باہر لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بارش ہوئی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہوئی ہے آپ نے دعا کیا بارش ہوئی ہے یہ فلاں فلاں یہ تو اللہ کا مقدر ہے آپ دعا کرتے یا نہ کرتے بارش ہو جاتی یہ لوگ آپ کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں آپ توجہ چاہوں گا آپ ان لوگوں کو منع کرو کہ یہ چیزیں مت بیان کریں امام رضا نے فرما سول میں لوگوں کو منع نہیں کروں گا اس لیے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ تمہیں نعمت دے اسے لوگوں کے لیے بیان کرو اللہ کیسے سمجھ خوش نہیں ہوتا ان لوگوں کی باتوں سے کہ میں نے اتنا بڑا کمال کر دیا لیکن میں ان کی زبانوں پر تالہ بھی نہیں لگاؤں گا چونکہ یہ نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے اور میری ہی دعا کے ذریعے سے یہ مقدر تبدیل ہو کر آسمان سے زمین پر آیا ہم اللہ کی تقدیر بدلنے والے ہیں ہم اہل بیت ہیں ہی وہ جو اللہ کی تقدیر بدلتے ہیں یعنی اللہ کے خدمت میں اگر سفارش کریں اور کچھ کہیں تو پروردگار اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے بدل دیتا ہے اب امام نے یہ جواب دیا خاموش ہو گیا اس کو عزیزہ نے مہتر نہیں اب دوسرا سوال کیا کہنے لگا دیکھو اگر واقعا آپ اللہ کی حجت ہیں اگر آپ کا یہ مقام ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ ہے تو توجہ عزیز سنا واقعہ لے کے سنیے یہ سامنے پردہ ہے اس میں دو شیروں کی تصویر ہے اگر آپ واقعی حجت الہی ہیں اور اللہ نے آپ کو نعمت دی ہیں تو انہیں کہو نہ زندہ ہو کے باہر آئے اور مجھے کھا جائیں میرا خون بھی چوس جائیں کچھ بھی نہ چھوڑیں تو امام رضا کو جب اس نے چیلنج کیا ولی کی ولایت نے قول العمر نے کہا کچھ نہیں یا پتہ نہیں کیسے سنیا امام نے کہا کچھ نہیں زبان کو حرکت نہیں دی فقط ولی نے اپنی نظر ان تصویروں پہ کی جن تصویروں پر اس حجت کی اطاعت واجب ہے ان تصویروں نے ولی کی ولایت کی آنگ کا اشارہ دیکھا یہ تصویریں باہر آئیں صحیح شیر بن کر اس خبیز کو کھا گئی اس کی ہڈیاں بھی کھا گئی اس کا خون بھی جوس گئی اور وہ ملون وہاں گھش کر گیا تھوڑی دیر کے بعد اسے آفاقہ ہوا کہا علی اپنے موسی رضا انہیں واپس تو پلٹا دو کہ اگر موسی کے ساپ نے انہیں پلٹایا ہوتا تو میں بھی پلٹا کے دیتا اللہ سلام پڑے محمد میں بھی پلٹا کے دیتا تو امام رضا علی السلام نے معمول و دشمن کے دربار میں اللہ نے اس معام کو اتنا بلند کیا کہ آج بھی رضوی کا مقبرہ ہے غریب الغربہ لیکن روزہ دیکھو ہر امام کے روزے سے بڑا ہے روزہ دیکھو ہر امام کے روزے سے زیادہ رش امام رضا علی السلام کے ذری مبارک کے پاس ہے اللہ اکبر اتنے بڑے سہن آٹھ یا نو سہن ہیں اگر انسان کو پتا نہ ہو تو بھول جاتا ہے اتنے بڑے سہن ہیں اور ان سہنوں میں گزر کر امام رضا علی السلام و السلام تک جاتے ہیں وہاں شفا خانہ بھی ہے وہاں شفا کا پانی بھی ہے وہاں رسیوں سے بان کر امام رضا کی اس ذری جو باہر ہے اس سے بانا بھی جاتا ہے وہاں نابینا بھی شفا لیتے ہیں فالد شدہ بھی شفا لیتے ہیں ہر بیمار شفا لیتا ہے کیوں تمنا ہوتی ہے کہ وہ رضا کے حرم میں جا کے زیارت کریں ہے یا نہیں بولو آپ سب کی خدا آپ کو لے جائے امام رضا کے حرم میں اجیب حرم ہے اتنے واقعات ہیں کہ وقت نہیں میرے پاس کہ میں سب بتا سکوں منہ یہ حدیث پڑھنے مولا رہ جائے گی اس حیران کے بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے تاجر بھی آ کر باہر کھڑے ہوتے ہیں جب وہ لنگر امام کے دسترخان سے جو لوگ اندر سے آتے ہیں نا کچھ اپنے ساتھ تبرک ساتھ لے کے جانے کے لیے وہ تاجر منت کرتے ہیں اس کا ایک ٹکڑا ہمیں دے تو تاجر ہاں یہ مقام اہل بیت امام رضا کی دسترخان کا شفاہ ہے عزیز آن مہتران مانگو امام رضا علیہ السلام سے امام بہت دینے والے ہیں لیکن ایک حدیث سن لو فقط ترجمہ کروں گا اور آپ کو دعا دوں گا ایک بلند سلوات پڑے امام رضا علیہ سلام امام موسی قاظم فرماتے ہیں امام رضا علیہ سلام کی زیارت کے بارے میں اور یہ حدیث سنو حدیث سے اتنی مزہ لطف ہوگا اتنا آپ کے دلوں کو نورانیت ملے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کبھی بھی زیارات کی حدیث میں شک مت کیا کریں کیا بولو شک مت کیا کرو مثلا روایت ہے جو کریم اہل بیت معصوم قم کی زیارت کو جائے گا اس میں جنت واجب ہے اب جو خلاس اجن کے ذہن میں وہ کہا ہم سفر کر کے جائیں بی بی معصوم کی زیارت کریں جنت واجب ہو جائے گی اور کچھ نہیں کرنا تو یہ کس نے کہا کچھ نہیں کرنا بس اتنا کہا ہے جو آپ کر رہے اپنی جگہ پہ رہا وہ اپنی جگہ پہ رہا لیکن اس شہزادی کا مقام یہ ہے کہ یہاں آوگے واجب اللہ الجنہ جنت واجب ہو جائے گی لیکن وہ کچھ سمجھے نا جو سمجھے آیت اللہ حل عثمہ محمد حسین تبا تبا آل اللہ مقام شریف تفسیر المیزان کی رائٹر بہت ہی بڑا عالم بہت ہی بڑا عالم آپ کو پتہ ان کے بڑے بھائی کا نام ہے آیت اللہ الہیان کیا نام تھا آیت اللہ الہیان بس یہ سن کے اپنے ذہنوں میں رکھ لیں بات ختم ہوتے اب یہ مصممت بہو کیسے 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 کچھ چھوڑو عزیزان موت یہ میرے لئے اور آپ کے لئے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے بس یقین آئے ٹھیک ہے نہ ہے لڑنے کی بات ہی نہیں ہے مالائکہ کے ساتھ بیٹھ کے مباعثہ کیا کر دی ان کے بھائی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ روزانہ ماہ رمضان میں روزانہ ماہ رمضان میں ہم تو جیسے عزان ہوتی ہے کجور مو میں ڈالتے ہیں نا یا شربت گرمی بہت زیادہ ہو شیطان بھی کہتا نو گھنٹے تمہارے ایک سیکنڈ میرا نو گھنٹے بھوک و پیاس تمہاری ایک سیکنڈ میرا لگ رہی ہے عزان ہوتی زری کو چوم دے اور فرماتے اے ماسومہ میں اپنا روزہ تیری زری کو چوم کر افطار کر رہا ہوں عارف کی زیارت یہ ہے میں اور آپ تھوڑے ایسے زیارت کر سکتے ہیں عارف سمجھتا ہے ماسومہ کا مقام کیا ہے عارف سمجھتا ہے امام رضا یعنی کیا باتوں سے باتیں نکلتی ہیں آیت اللہ عزم بہجت فرماتے ہیں جو شخص مشہد جائے اور امام رضا کو سامنے نہ دیکھے وہ سمجھو اس نے کوئی زیارت ہی نہیں کی ہے یہ باتیں عزیزوں اہل عرفان کی ہیں بتاتا ایسے اس لیے ہوں آپ کو کہ آپ کی اور ہمارے دل میں کوئی معرفت کا کوئی بلاخر ایک چھنٹا آ جائے یہی باتیں سن کے انسان کہتا ہے یار میں بھی کچھ کروں ایسے میں امام موسیٰ قاظم فرماتے ہیں روایت پڑھو سنوگے سارے میرے دوست میرے بھائی جوان منظار قبر ولدی امام موسیٰ قاظم فرماتے ہیں جو شخص میرے بیٹے امام رضا کی زیارت کرتا ان کی قبر کی اللہ کے نظر میں اس زیارت کا ثواب ستر مقبول حج کا ثواب ہے یار مجھے کچھ نہ کہو میں تو آپ کی دعا لیتا ہوں آپ مجھے دعا دیتے ٹھیک ہے نا میں جہاں بھی بھی جاتا ہوں جہاں پر بھی ہوں آپ کے لئے دعا کرتا رہتا ہوں چونکہ آپ سے محبت ایک رشتہ ہے پچھلے سال کا ابھی بھی جہاں بھی جاؤں گا مجھے فقط آپ دعا کیجئے لیکن یہ سبحان اللہ اس حدیث پر اس روایت پر اور جو ثواب زیارت امام رضا کا جو مقام بیان کیا ہے اس پہ سبحان اللہ چاہیے فقط حدیث پہ مقام اور عظمت امام رضا دیکھیں میں اور آپ حج پہ جاتے ہیں لاکھ اور روپیان خرص کرتے ہیں حج پہ جاتے ہیں اب پتہ نہیں کہ وہ حج قبول بھی ہے حج قبول نہیں ممکن ہمارے حج کر لیا حج کی عمال کر لیا لیکن ہماری حرکتیں وہاں ایسی ہو کہ حج قبول نہ ہو کیا پتہ ٹھیک ہے نا لیکن یہ امام گارنٹی دے رہے ہیں ایک نہیں جو میرے بیٹے رضا کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے لیے ستر حج مقبول آپ کو تعجب ہوا یا نہیں بول ہوا یا نہیں اسی طرح راوی کو تعجب ہوا راوی نے کہا قالا قل تو سبعین حج تعجب سے کہا ستر حج ستر حج امام نے فرما قالا نعم ہاں ستر حج پھر آگے بڑھے امام نے فرما سول سول سب ام اع حج مقبول سبعین الف حج مبرور ستر ہزار حج کا سواب ستر ہزار حج مقبول کا سواب امام رضا کی زیارت کے سواب کے برابر ایک زیارت ستر ہزار حج سوچو اب شک والوں کی میں میں نے شک والوں کے لئے روایت پڑھی نہیں اور مجھے یقین ہے میری مجمع میں شک والا کوئی ہوتا بھی نہیں سب مجھ سے زیادہ بہتری عقیدہ رکھنے والے یہاں پر موجود ہوتے ہیں جب میں کوئی بات کرتا ہوں آپ جب اس کا جواب دیتے ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا عقیدہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے سنے اور سننے اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی میں کیا کر سبحان اللہ امام رضا تیری عظمت کو ثواب ہو پھر امام نے فرمایا دیکھو اے شخص اب اس سے زیادہ تحجب نہیں کر ایک بات میں تجھے خود بتا دیتا ہوں مولا کیا ہے فرمایا اے شخص وہ کوئی ظاہر امام رضا کی زیارت کے لئے جائے اور وہاں ایک رات امام رضا کے حرم میں قیام کرے نہ دعا پڑے نہ تسبیح پڑے کچھ بھی نہ کرے فقط سہن میں بیٹھ جائے ساری رات سنو میری بات سنو یہاں نہیں کہاں کہ وہاں بیٹھ کہ قرآن پڑھے وہ پڑھنا چاہیے سب پڑھتے ہیں لیکن اس روایت میں نہیں ہے فقط رات وہاں گزارے سہنوں میں گھومے ادھر جائے پانی پیے سب کرتا رہے رات گزر دی امام فرماتے پتا ہے اس کے ثواب کیا ہے اس کا مقام ایسا ہے اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی ہو آئیس میں اب جب بھی امام رضا کی زیارت پہ جاؤ اس حدیث کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھو جب وہاں قدم رکھو گے آپ کو پتا چلے گا کہ میں اللہ کی زیارت کے لئے عرش الہ پہ جا رہا ہوں آئیس میں اب ممکن آپ میں سے کوئی مجھ سے پوچھ لے اب یہ میری بات آخری بات سن لو ممکن آپ میں سے کوئی پوچھ لے مولانا ہمارے پاس تو گھر کا خرچہ بھی نہیں ہے میں غریب ہوں مسکین ہوں ایک تو میں آج امام رضا کی اس مجلس میں ٹیم تو بہت اس کرتا ہوں کہ ایک سال اگر آپ نہ گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا اگر آپ اپنی جگہ کسی ایسے کو بھیجتے ہیں جو نہیں جا سکتا تو آپ یہاں پر رہیں گے اور ایک فرشتہ قائم ہوگا جو آپ کے لئے وہاں زیارت کرے گا ذرا یتیموں کو ہاتھ راضی ہوں گے جو خود نہیں لے جا سکتا کسی کے پاس ساتھ دوستی ہے وہ صاحب سروت ہے اسے کہیں رضایت امام رضا کے لئے اس ایک بندے کو میں لے کے جانا چاہتا ہوں تو اس کو بھیج دے اللہ سواب دے گا خدا شاہد ہے مجھے نہیں پتا کتنی برکتیں آتی ہیں آؤ اس عمل کو انجام دو اب سوال کرے آقا میں نہیں جا سکتا کیا کروں مولانا میں جائے نہیں سکتا میرے گھر کے حالات ہیں اس کو بتاؤں یہ سواب بتاؤں اس کو نہ ملے تو آپ مجھے قیامت کے دن پکڑ لینا اتنا بڑا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا میں امام رضا کے بحاف پہ بات کر رہا ہوں وہ تو دلوں سے واقف ہے نا اگر آپ امام رضا کے حرم میں نہیں جا سکتے تو فقط ایک کام کیجئے کہ آپ روزانہ امام رضا علیہ السلام کی نیت کر کے امام رضا کے حرم کی طرف رک کر کے فرمائیے مولا میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا میرے حالات بہتر نہیں مولا جب میرے حالات آپ نے بہتر کیے جب آپ نے میرا ویزا لگا دیا تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا لیکن چونکہ آ نہیں سکتا اور یہ ثواب میں نے سنا ہے یہ ثواب میں لینا چاہتا ہوں تو مولا میں دور سے آپ کے حرم کو ذہن میں جگہ دے کہتا ہوں السلام علیکہ یا علی اپنے موسر رضا آپ نے یہاں کہا وہاں آپ کے نام آمال میں یہ سارا ثواب جو امام قاظم نے کہا خدا ملائکہ سے کہے گا اس کی نیت میں جانا ہے لیکن یہ جانا ہی سکتا ملائکہ یہ سارا ثواب اس کے نام آمال میں تحریر فرماؤ اس سے آسان طریقہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کوئی نہیں بتائے گا اس کے آسان طریقہ امام کے بھی آپ پہ بات کر رہا ہوں اتنا ایمان و یقین ہے میرے کریم اور رعوف اور مہربان امام پر بس متوجہ ہوں یہ ایک تو زیارت ہے جب روزہ پڑھتے یہ بھی سلام اس کا ثواب ہے لیکن جیسے میں نے کہا ہے اس طرح اگر امام کو ثواب سلام کریں متوجہ ہوں ملے گا ثواب پورا ملے گا انشاءاللہ خدا امام رضا کی زیارت نصیب فرمائے امام رضا کی مدد نصیب فرمائے امام رضا کی صدقے ہماری ولایت اہل بیت صلیب ہمارے دلوں میں یقین کامل تک انشاءاللہ پہنچے امام رضا کی دعاؤں سے سب مل کے بلند ترین صلاوات پڑھیں امام رضا میں نے اپنے بھائی کو جو مرسیہ پڑھتے ہیں انیز بھائی ان سے میں نے کہا تھا آج میں باب الہوائج کے مسائب پڑھوں گا کل بھی میں اشارہ کیا تھا اور اسی لئے انہوں نے حضرت عباس کا مرسیہ بھی پڑھا اسی وائدے پر لیکن مجھے اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ مولا کی شہادت ہے تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کیجئے کہ آپ نے پڑھ لیا اور اگر میری بات کو مانے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کل بھی یہی مرسیہ انشاءاللہ باب الہوائج کا پڑھ دیجئے تو ہم کل باب الہوائج کے مسائب پڑھیں گے لیکن آج مشہد چلتے آج شہادت کی رات ہے دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤ جو میں نے اپنے عرفہ آساتی سے سکھی ہے مسائب میں پہلی چیز جو مانگا کرو وہ معنوی چیز مانگا کرو پہلی چیز دعا میں اپنے ذہن میں پہلی چیز زہور امام زمان پہلی چیز کہ خدا امام کا زہور فرما اور آج پہلی چیز اس دعا کے بعد جو آپ کے ذہن میں آئے امام رضا میرے لئے ویزا لگا کر بھیجئے گا میں اپنے بچوں کے ساتھ خانوادے کے ساتھ زوجہ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ آنا چاہتا ہوں مولا ویزا لگا دیں آپ نے ویزا لگا دیا ساری رکاوٹے دور ہو جائیں تہران سے ایک شخص آیا اپنی بیوی کے ساتھ زیارت کے لئے ہمارے استاد ہیں بہت ہی خطیب ہے توانہ ایران میں نام ان کا دانش مند ہے وہ یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ایک مالدار تھا پیسے والا مشت میں آیا اور مشت میں جو خادم ہے ان کے گھر گیا ان کا رشتے دار تھا لیکن وہ امام رضا کی زیارت کے لئے نہیں آئے سارا مشت سہر و تفریق کر لی خریداری کر لی سب کچھ کر لیا لیکن امام رضا کی زیارت کے لئے حرم میں نہیں آئے مالدار تھے ان کا امام سے اتالو کی نہیں تھا ظاہر میں خادم پریشان کہ بے عدبی ہے امام کے حرم میں آئے ہے کوہ مشت میں اور میرے پاس بھی آئے ہیں حرم میں نہیں جا رہے پریشان رو رہا ہے دعا کر رہا ہے لیکن ان پہ اثر نہیں ہوا چلے گئے اب وہ سفر پہ خدا حافظ کرنے لگے اور خدا حافظ کر کے چلے تو ایک مرتبہ جہاں شہر ختم ہوا شہر ختم ہوا جہاں سے حرم امام رضا کا گمبت نظر آنے لگا اب جو وہ زوجہ تھی اس نے دروازے کا ششہ نیچے کی اپنی گاڑی کا اور امام رضا کو دیکھ کر کہا کہ اے امام رضا ہم آپ کے حرم میں مشہد آئے تھے لیکن آپ کے حرم میں نہیں آئے خدا حافظ کتنی بڑی بیاد بیاد کتنی بڑی بیاد 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 یہ کہہ گر اس نے ششہ بند کیا اور پیچھے سو گئی گاڑی اس کی چلنے لگی تھوڑا راستہ آگے پڑھے تڑپ کے اٹھی اپنے شور سے گاڑی کو موڑ واپس چلیں کیا دیکھا کیا ہوا کیوں واپس چلیں کہ بتاتی واپس چل جب واپس پہنچے اسی خادم کے گھر پہ خادم حیران اور پریشان کہ کیا ہوا کہ ہوا کچھ نہیں مجھے حرم میں جانا ہے میں نے ذریع کے پاس جانا مجھے لے چلو کہ آخر ہوا کیا کہ ہوا یہ جب ہم جا رہے تھے آخر میں میں نے امام رضا کو مخاطب ہو کر کہ رضا میں آئی تھی مسحض آپ کے حرم میں نہیں آئے خدا حافظ یہ کہہ کر ہم چلنے لگے مجھے آنکھ لگ گئی میں نے علی موسر رضا کو خواب میں دیکھا مولا فرما رہے ہیں اے میری جانے والی اے میرے مشحض میں آنے والی ہم تو تمہارا انتظار کر رہے تھے اور تم ہماری زیارت کے بغیر تم بغیر زیارت کے یہ ہے رعوف امام یہ ہے مہربان امام اگر ہم انطرح متوجہ نبی ہونا تو بھی یہ متوجہ کر لیتے ہیں عزیز اسلام علیک یا علی اپنا موسر رضا اسلام علیک یا غریب الغرب یا مہین الزحف ایب الفقر امام رضا آپ کے پاس نہ پہن سکیں ہمارا دور سے سلام قبول فرمائیے امام رضا ہماری طرف متوجہ مولا 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 ہمیں بھی اپنی محبتوں میں اپنی مہربانیوں میں پناہ دیں عزادارو جب امام رضا کو مدینے سے نکالا گیا سنیے گا جب امام کو مدینے سے نکالا گیا تو امام رو رہے تھے مدینے یاد 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 روتا ہو وطن چھوڑتا ہے مدینے والوں اب رضا واپس مدینے نہیں آئے گا اس لیے رسول کے روزے پر اور جنت البقی پہ رو رو کے جا رہا مولا کیوں نہیں آئیں گے کہا نہیں اب واپس نہیں آؤں گا اب میرا مرکد کسی اور جگہ بنے گا عزاد آرانے سید شہدہ مدہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ مسلام کے عزیز اسی مولا غریب جو مشہد میں موجود ہے اس کی بہن بھی سفر کر کے آئی تھی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے پہاڑوں کے سفر کیے پیر زخمی ہو گئے لیکن کسی قسم کی پرواہ نہیں کی فقط کہ اللہ مجھے اپنے بھائی رضا سے ملا دے لیکن آئے معصومہ تو اپنے بھائی سے نہ مل سکتے بس اتنا فرق تھا ایک جملہ سنو امام کی شہادت پڑھو بس اتنا فرق تھا میری شہزادی معصومہ جب کم میں داخل ہوئی یا امام رضا تو کم والوں نے پھول نچھاور کیے درود و سلام پڑے لیکن مولا ایک اور بی 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 تھی جو جب کوفے میں داخل ہوئی تو پتھر برسائے گئے یا سائے امام رضا علیہ صلی اللہ کو رات کی تاریخی میں مامون ملون نے بلایا یا امام رضا بس یہ آنسو امام کی زیارت کا زیارت کی زمانہ تیر انشاءاللہ ازادار امام رضا علیہ صلی اللہ کو رات کی تاریخی میں بلایا امام علیہ صلی اللہ اٹھے اور چلے ساتھ میں ابا سلت اپنے صحابی کو ساتھ لیا اور واپس جب پہنچے دربار میں کمرے میں جانا تھا ابا سلت کو کہا تو باہر رہ جاؤ اگر میں جب واپس آؤں میرے سر پہ ابا ہو تو مجھ سے کلام نہ کرنا میرا کام تمام ہو چکا ہوگا لیکن اگر نہ ہو تم اسے بات کر امام رضا کو پیش کی امام نے وہ انگور کھائے دو چار دانے ہی کھائے بلون کہنے لگا اور کھائیے امام نے کہا دیکھ تو جو چاہتا ہے وہ انہی انگوروں سے ہو جائے گا یہ کہہ کر میرا مولا دربار سے واپس آیا اپنی ابا کو سر میں لیے ہوئے تھا ابا سلت کہتے ہیں میں سمجھ گیا اب کوئی بات نہیں کر رہی یا امام رضا آئے امام اپنے حجرے میں آئے دروازہ بند کر دیا کہا ابا سلت یہ مسائب امام رضا کے ذریعے کے سامنے پڑھے تو کچھ اور ہی مزہ ابا سلت دیکھو کسی کو حجرے میں جو بھی چٹائی تھی اسے ہٹا دیا خاک پر لیٹ گئے فرمایا اے میرے جد حسین آپ کو کربلا کی تپ تی لیت پر لٹا کر مارا گیا تھا اے میرے حسین میں آپ کی طرح اپنی چان اس خاک پر دوں گا عجر قوم اللہ عجر قوم اللہ یا صاحب زمان جوانو مزرگو ایک مرتبہ عباس سلد کہتے ہیں مجھے اندر سے کسی کی آواز محسوس ہوئی میں نے دروازہ کھولا اندر گیا تو دیکھا پانچ سالہ محمد تقی اپنے بابا کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں عباس سلد کہتے میں نے پوچھا اے بچے تو کہاں سے آیا دروازہ تو بند تھا امام تقی نے فرما عباس سلد جس نے مجھے مدینے سے بھیجا گئے اس نے بندروازے سے اندر بھیج دیا حسین امام رضا نے فرمایا عباس سلد باہر چلے جاؤ مجھے اپنے بیٹے سے باتیں کرنے دو امام رضا نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی بیٹا میرے بات تو امام ہے امامت کے منصب دیئے اسرار الہی امام تقیقی عوالے کیے امام تقیقی سامنے امام رضا کی آج کی راہ اللہ اکبر روح پرواز کرتی ہے میں کہوں گا امام رضا آپ کے گھر کو تو کسی نے آگ نہیں لگائی مولا آپ کے تقیق کو تو کسی نے نہیں مارا لیکن امام رضا حسین کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی سجاد کے آتھوں میں اتکڑیا آگ آخری جملہ امام کو غسل ہوا امام کا کفن ہوا بڑی شان و شوقت کے ساتھ جنادہ اٹھا لیکن یا صاحب الزمان مشہد میں امام رضا کا جنادہ تو بڑی شان و شوقت سے اٹھا لیکن آئے کربلا تین دل فاطمہ گلا کربلا کی تبتیر اتبار بے گھوروں کفل پڑا امام رضا امام زمانہ کا ظہور فرمائے خدا بحق امام رضا امام رضا کہ ہم سب کو خدا زیارت نصیب فرما امام رضا ہم سب کی شفاحت فرمائی پروردگار بحق جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما جو بے روزگار ہیں روزگار حطا فرما ملک کی مشکل حالات میں مومنین کی مومنات کی مدد فرما خدا عظیم گلگز بلتستان میں شیعان اہدر کررار کی مدد فرما خدا غستاخ امام زمانہ کو زلیل و رسوہ فرما میرے اللہ ولی یاس امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما ماتم حسین